سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سرور مرزا حاضر خدمت ہے سوانہ سفر سیزن ٹو لے کر گاجر کا حلوہ آپ کے سامنے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سرور مرزا حاضر خدمت ہے سوانہ سفر سیزن ٹو لے کر گاجر کا حلوہ آپ کے سامنے یہاں پر میرے پاس ہے کچھ گاجر جن کو میں نے دھو لیا ہے کھرچ لیا ہے اور آگے پیچھے سے کٹ لیا ہے یہاں میرے پاس جو سامان ہمیں لینا ہے وہ ہے دیڑ کلو میرے پاس قریب گاجر ہے تو بھئی یہاں پر ہے میرے پاس یہ کچھ اصلی گھی یہاں پر میرے پاس ہے کچھ سلائزڈ بادام آلمنڈ میں نے لے لیا ہے کچھ فریش ملک یہاں پر میرے پاس ہے کچھ کریم فریش کریم آپ جو چاہیں جس کمپنی کی بھی چاہیں گھر کی چاہیں آپ شامل کر سکتے ہیں پھر ہے میرے پاس ساپ کچھ ملک پاوڈر یہ نئی چیز ہے جو اس کے اندر میں داننے والا ہوں اور یہاں پر ہے میرے ساتھ شکر رانی تو پھر اب یہ بھی میں وہی کہوں گا بھئی کہ حضب زائقہ سواد انسار اپنی مرضی سے میٹھا زیادہ میٹھا کم شامل کر لی جئے گا تو آئیے فٹا فٹ شروع کرتے ہیں آئیے بھائی تو جلی سے لے لیتے ہیں یہاں پر اصلی گھی اور اس کو شامل کر دیتے ہیں ہنڈیا میں بھائی یہاں پر اصلی گھی جاتا ہوا ہنڈیا کے اندر تو میں اس کو اتنا لے لے رہا ہوں کہ نیچے کا جو پورا ہمارا پہندہ ہے وہ اچھے سے بھیگ جائے اور یہ گرم بھی ہو جائے اب ہمیں اس کے اندر گاجرے شامل کر دینا ہی ہے آرام آرام سے یہاں پر اس کو آپ کو ہلکا ہلکا تل لینا ہے تلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس میں دوچ شامل کرنا ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں تو گاجرے یہاں پر فرائی ہوتی بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہترین تھوڑی تھوڑی ٹوڑی ٹوٹ بھی رہی ہے اچھا ہے ہمارے کامی آئیں گی ٹوٹتی رہیں گی تو آگے اس کو ہمیں میچ کر لینا بہت اچھی طرح تو یہاں پر بس ایک دو سے تین منٹ اور فرائی کروں گا میں اب مزید اس کے اندر وقت آ گیا ہے کہ ہم شامل کر دیں دودھ تو آئیے اس کے اندر دودھ شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واول ہو آخرہ یہ گیا صاحب اس کے اندر دودھ جیتا کہ مجھے اندازہ تھا آدھی بوٹل اور لوں گا میں تو تقریباً تین سو سے ساڑھے تین سو ایمل دودھ ہے اس میں گلنے کے لیے اس کو چھوڑنے سے پہلے ایک انگریڈینٹ شامل ہونا ہے جو کہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کارڈیموم پاڈر جی ہاں الائچی کا پاڈر شامل کریں گے یہاں پر تقریباً ایک سے دیر ٹیبل سپون بھر کے الائچی اس کے اندر چلی گئی ہے اب اس کو ہم چلا لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح دودھ اور گھی میں مکس ہو جائے بھائی اب وقت آ گیا ہے کہ اس میں کریم کو شامل کر جائے یہاں پر میں شامل کر دے رہا ہوں یہ کریم جو میرے پاس تھی اب اس کو ہم تقریباً تقریباً بیس منٹ سے چالیس منٹ کا ٹائم دے کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہوا ہے کیونکہ اچھی طرح یہ بلکل گل جائے اس کے بعد اس کو میش کریں گے پھر شامل کریں گے باقی کی چیزیں جو رہ گئے ہیں تو بھائی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے درمیان آئے ہیں ہم واپس اور اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے واہ خوشبویں آتی ہوئی بہترین یہ دیکھئے واہ بس اب اس پوائنٹ پہ آپ کو گاجروں کو میش کرنا شروع کر دینا ہے بس کچھ اس طریقے سے اب آپ اس کو میش کر دیجئے آپ کے پاس میشر ہے تو آپ میشر یوز کر سکتے ہیں بس اس کو آرام آرام سے ایسے جتنی توڑ سکتے ہیں اتنا توڑ لیجئے ہلکی سی کسر ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ بیس سے چالیس منٹ تو پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ جتنی یہ ٹوڑ جائیں کیونکہ ابھی ہمیں دودھ کو اور کریم کو سکھا بھی لینا ہے پورے طریقے سے تو اس بیچ ہم یہ کام بھی کرتے رہیں گے بھائی یہاں پر یہ کچھ اس طریقے سے میں نے کرچی کا استعمال کیا ہے تو یہ بہتری نہیں ہے ہمارے لئے یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے تو جناب پورے طریقے سے یہ میش ہو چکی ہے یہ دیکھئے گھی اور جتنا بھی دودھ تھا وہ سب اس کے اندر جذب ہو چکا ہے and this is the right time کہ اب ہمیں اس میں ایڈ کرنی ہے چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھیں گے جب تک کہ چینی کا پانی یا چاشنی یا شیرہ جو بھی ہے وہ آپ کو دکھنے لگے گا تو جب تک ہم اس کو اور بھول لینا ہے اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں شگر پوری طریقے سے اس میں گھل چکی ہے اب ٹائم ہے کہ اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں جو ہمارے پاس ملک پورڈر ہے وہ اس کو بہت اچھی طریقے سے بائنڈ بھی کرے گا اور اس میں بہت اچھا ٹیسٹ بھی دے گا یہ رہا ملک پورڈر اور یہ میں اس میں ایڈ کر دے رہا ہوں یہ گیا ملک پورڈر اس کے اندر اور اس کو ہم اچھے سے اب مکس کر دیتے ہیں ہلوہ ہمارا ریڈی ہے آئیے اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو جناب آج آپ نے دیکھا کس طرح ہم نے گاجر کا ہلوہ جو ہے بنایا پروسہ اور خوب سارے لوازمات نہیں لگے ایک فٹا فٹ سے ریڈی ہو جانے والی ڈش آپ کے سامنے لائک کومنٹ شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے دیکھتے اور سنتے رہیے FM107 دل سے دیسی